وہ نوری کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا تھا بڑے سے ہاتھے کے دائیں طرف بھینس بندی ہوئی تھی دو بکریاں اور ایک گدھا ایک آدمی چارہ لالا کر ان کے سامنے ڈال رہا تھا سامنے بنے برامدے میں چار پائیاں بچھی ہوئی تھی انہی چار پائیوں میں سے ایک پر وہ لیٹا ہوا تھا اپنے زمانے کا فیرون جسے خدا نے اپنے کہر کے سامنے سمندر میں گرد کر دیا میں وہ جھوٹ بولتا میں نہیں جاؤں گی وہ مارے گا وہ میرے پتر کو چھین لے گا میں نہیں نور اسے دیکھ کر بدک گئی تھی بس اتنے مضبوطی سے اس کا ہاتھ دبایا اور اسے ساتھ لیے اندر بڑھا میں ہوں نہ تمہارے ساتھ دیکھو تایا جی بھی ہیں بھائی مقصود وغیرہ بھی ہیں سب یہی ہیں وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اب وہ واقعی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا فالد سے اس کا چہرہ بائیں طرف کو ڈھلک چکا تھا مو کے کونے سے رال بہتی گردن تک جا رہی تھی اس کا دہنا ہاتھ اور دہنی ٹانگ مکمل طور پر مفلوج ہو چکی تھی نوری وہ اسے دیکھ کر تڑپ گیا تھا تایا جی نور کے بھائی اور گاؤں کے کچھ لوگ بھی وہاں موجود تھے میں جھوٹ بولا میں عباس دروازے پر ہی رکھ کر رہ گیا تھا سامنے آدل اپنا مفلوج ہاتھ دوسے ہاتھ سے جوڑے رو رو کر مافی مانگ رہا تھا اسے وہ رات یاد آ گئی تھی اس شخص کا تنتنا وہ الزام وہ مار پیٹ وہ زخموں سے چور مہنور وہ کہر اسے وہ سب شدت سے یاد آیا تھا اور وہ سب یاد آیا تھا جو سب وہ کبھی دوبارہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ مئی جون کے سخت دن تھے سورج کو پتہ نہیں کس پہ کس بات کا غصہ تھا اور غصہ بھی ایسا کہ تھنڈا نہیں پڑتا تھا صبح صویرے ہی ایسی لو چلتی تھی کہ جسم کا چمڑا بھی پگھلتا تھا ایسے ہی ایک دن مہنور کالیج سے لوٹ رہی تھی روزانہ تو کالیج کی بس اسے بس ٹاپ سے پک اینڈ راپ دیتی تھی لیکن آج کالیج میں کسی فنکشن کی وجہ سے وہ دیر سے فارغ ہوئی تھی تو بس جا چکی تھی اب اسی کوفت کا شکار وہ شکر دوپہر میں جلتی بھنتی جا رہی تھی چھے چھے بھائی ہیں میرے اور ساتھویں چاچی کا منڈا لیکن مجال ہے جو کسی ایک کو بھی میرا خیال آیا ہو اکلوتی بہن گرمی میں خجل قوار ہوتی ہے اور ان سے یہ نہیں ہوتا کہ کالیج چھوڑ آیا کریں اور واپس لے جایا کریں وہ بکتی جھکتی جا رہی تھی جب وہ جیپ اس کے پاس رکھی تھی ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ نیچے ہوا مہنور نے دیکھا وہ آدل تھا کیا ہوا آج پھر بس دگا دے گئی وہ رکنا نہیں چاہتی تھی لیکن رک گئی چلو میں چھوڑ دوں اس نے نفی میں سر ہلایا تھا نہیں میں چلی جاؤں گی ارے ایسے کیسے جاؤ گی ادھر بڑی سڑک پہ ناکہ لگا ہو ہے کوئی ڈیڑ دو گھنٹے لگیں گے کھلنے میں اتنی دیر کہاں رکو گی وہ تز بزب کا شکار ہوئی کیا ہو گیا ایسے کیوں ڈر رہی ہو وہ مسکر آیا تھا ہم پڑوسی بھی تو ہیں تمہارا گاؤں اور میرا گاؤں دو ساتھ ساتھ جڑے گھر نہیں ہے تو کیا اور دور کی رشتے داری بھی ہے اس کا کیا دلوں کی سب سے بڑی خوبی شاید ان کی خامی ہوتی ہے کہ وہ پتھر کے نہیں ہوتے وہ پگل ہی جایا کرتے ہیں وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد دوسری طرف سے جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی وہ مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا اگلے دن وہ کالیج کے باہر موجود تھا وہ باہر نکلی تو جیپ اس کے انتظار میں تھی چلو اس نے سکتی سے منع کر دیا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے عادل مجھے پتا ہے کہ آپ کون ہیں مجھے پتا ہے میرے ابو آپ کے ابو کے اچھے دوست ہیں آپ اکثر ہمارے گھر آتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے خاندان دور کہیں رشتے دار بھی ہیں لیکن اس سب کے باوجود میں یہ نہیں کر سکتی کہ روز روز اس کسی غیر مرد کے ساتھ اس کی گاڑیوں میں سہریں کرتی پھروں نہیں وہ نہیں بیٹھی تھی وہ اسے رکشہ روک کر اس میں بیٹھتا دیکھتا رہا کچھ سوچتا رہا تھا وہ مہمان بنا بتائے آئے تھے عادل کے والد چودری مقصود اور ان کی بہن بڑے آنگن میں چار پائیاں بچھی ہوئی تھی جن پر چاچی کے جہیز کی نئی سفید چادریں بچھی ہوئی تھی گوٹے کناری والے گاؤ تکیے میز پر تھنڈے مشروب کے بھرے گلاس اور دوسرے لواز مات مہنور تیار ہو جا بھائی جی تجھے بلا رہے ہیں وہ حیران ہوئی میں تیار ہوں کس لیے امہ نے اس کا پچھلا عید والا جوڑا نکالا چاچی اس کے لیے جلڑی نکالنے لگی وہ ہلکا سا تیار ہو کر باہر آئی تھی ماشاءاللہ میری دھیرانی مقصود صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی مٹھی میں وہ نوٹ دبائے تھے رکھ لے دھیرانی رکھ لے شگن کے ہیں منع نہیں کرتے انہیں وہ حیران پریشان سب ہوتا دیکھتی رہی جب ان کی بہن نے اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنائی تھی عادل مقصود کے نام کی انگوٹھی اگلے دن وہ پھر سے کالیج کے باہر تھا تم نے کہا تھا کہ کوئی رشتہ نہیں ہے کیوں میں غیر مردوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھوں اب بتاؤ رشتہ تو بن گیا ہے اب بھی میں غیر مرد ہوں اب بھی میری گاڑی میں بیٹھنا عیب ہے یا تمہارا حق ہے اب بولو کہ تم میری زباداری بن گئی ہو یا نہیں وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی جیسے اس شام اپنی انگلی میں پڑی وہ انگوٹھی دیکھتی رہی تھی منڈا دیکھا بھالا ہے ساری زمین جائداد حویلی اس کے نام ہی ہونی ہے ساس ہے نہیں نہ بہن بھائی راج کرے گی تو نوری وہ ماں باپ کی جتنی بھی لادلی ہوتی اس کی شادی کا فیصلہ انہوں نے خود ہی کرنا تھا وہ اسے پوچھ بھی لیتے تو شاید وہ منہ نہ کرتی وہ اچھا خاصا تھا شکل صورت بھی اچھی تھی روپیہ پیسہ جائداد گھر بار اور کیا چاہیے ہوتا ہے عزت وہ کرتا تو تھا اس کی محبت وہ شاید کرنے لگی تھی اس سے اور محبت کوئی واقعہ تو نہیں ہے جو ایک دم سے کسی روز پیش آ جائے یہ تو ایک مسلسل عمل ہے کسی کا چانا کسی کا اچھا لگنا ایک عرصے پر محیط ہوا کرتا ہے یہ بھی ارتکا کے عمل جیسا ہی ایک عمل ہے پہلے تم کچھ اور ہوتے ہو پھر دھیرے دھیرے کچھ اور بنتے جاتے ہو تو یہ کچھ اور بن جانا محبت ہی تو ہے اس دن وہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی تو وہ گلاب کا پھول اس کی راہ دیکھ رہا تھا دینے والا بڑی آس سے اسے دیکھ رہا تھا وہ پھول بڑے دنوں تک اس کے کمرے میں اس کے حواس مہکاتا رہا تھا وہ اسے کالیج سے لیتا اس کے گاؤں کی سرحت تک چھوڑ جاتا صبح بھائی اسے بس ٹاپ تک چھوڑتے اور وہاں سے وہ کالیج لے جاتا وہ چھوٹے چھوٹے سفر میٹھی میٹھی باتیں وہ شرمانہ وہ مسکراتیں وہ روٹنا منانا پھول خوشبویں وہ ذرا ذرا سے توفے وہ گلابی سی محبت سب ٹھیک ہی تھا کم از کم اس دن تک جب وہ معمول کی طرح کالیج سے واپسی پر اس کی جیپ میں بیٹھی تھی وہ روز جیسا سفر ہی تھا غیر معمولی یہ تھا کہ وہ بہت چپ چپ تھا نوری نے کنکھیوں سے دیکھا اس کی آنکھیں بھی لال لال تھیں گاڑی میں وہ عجیب سی بو بھی بھری ہوئی تھی شہر سے باہر والی سڑک تک سب ٹھیک رہا پھر اس نے جیپ کو اس کچھے راستے پر ڈال لیا تھا یہ کیا ہے عادل شارٹ کٹ ہے جلدی پہنچ جائیں گے کہاں مجھے پتا ہے یہ راستہ گھر کو نہیں جاتا گھر کو ہی جاتا ہے عادل گاڑی روکیں وہ دبے دبے لہجے میں بولی تھی وہ جیپ روک چکا تھا ابکہ اس نے مہنور کو دیکھا تو اس کی نظریں بدلی ہوئی تھی ابکہ وہ اسے پہچان نہیں سکی تھی وہ وہ شخص نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ دل ہار بیٹھی تھی عادل نے اس کی کلائی پکڑی اور اس پہ جھکا تھا وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی تھی کیا ہوا اس کی سانسوں سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے وہ یقینا نشے میں تھا نوری نے جلدی سے دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی وہ بھی اس کے پیچھے ہی جیپ سے اترا تھا ایسے نہیں کرو مہنور میں تمہیں بہت چاہتا ہوں ہم ویسے بھی تو ایک دوسرے کے لیے ہی ہیں نا ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے وہ چلنے لگی اور وہ منتیں کرنے لگا وہ رکی نہیں اس نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی چلو گاڑی میں ہاتھ چھوڑے میرا اتنی بے رحمی مت دکھاؤ آدل ہاتھ چھوڑے میرا وہ بینہ جواب دیے اسے گھسیٹا و جیپ کی طرف لے جا رہا تھا تب ہی وہ مدد کے لیے چلانے لگی تھی کوئی ہے کوئی ہے ہیلپ کوئی مدد کرو سناٹا ہی سناٹا تھا وہ سنسان سا تو راستہ تھا اتنی دو پہر کو تھکے ماندے کسان بھی آرام کی گھر سے گھروں کو جا چکے ہوتے تھے کوئی ہے آدل نے اس کے موں پہ ہاتھ رکھا تھا تب ہی اس نے موٹر سائیکل کی آواز سنی تھی آدل اس کے موں پہ ہاتھ رکھے اسے گھسیٹا و جیپ تک لے جا رہا تھا جب اس نے دور سے اسے دوڑتے آتے دیکھا تھا وہ جو ہمیشہ اس کے لیے خدا کی طرف سے مدد بنا کر بھیجا جاتا تھا اب باس پتر اس چھوٹے سے برامدے میں فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پہ وہ باپ بیٹا بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے نا تیری جی ابو سب ٹھیک ہے چل چنگا ہے تو بھی جلدی سے پڑھ لکھ کر کسی طرف لگ جائے تو میں بھی یہ ملازمت چھوڑ دوں اب نہیں ہوتی مجھ سے ڈرائیوری وہ آدل کے والد کے ڈرائیور تھے پچھلے ستائیس سال سے وہ ان کی حویلی پہ ہی کام کر رہے تھے بس ایک سیمسٹر اور ہے ابو چھے مہینے اور ڈگری پوری پھر آگے میں جوب کے ساتھ ساتھ پڑھتا رہوں گا وہ بتانے لگا ایک دو دوست ہیں میرے ادھر شہر میں ان کی تنظیمیں ہیں انجی اوز ہیں گریبوں کے لیے کام کرتے ہیں میں نے سکول کی بات کی ہے اس کا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ فوراں بولے میں نے وہ زمین اسی لیے سنبھال کر رکھی ہے کسی تنگی میں اسے نہیں بیچا اس پہ میں سکول ہی بنوانا چاہتا ہوں دیکھنا کتنی مشکل ہوتی ہے بچوں بچیوں کو شہر آنے جانے کی ادھر پینڈ میں سکول ہوگا تو بڑی آسانی ہو جائے گی وہ سر ہلا کر رہ گیا تھا ابھی میں نے کہا کہ محبت ایک لمحے کا نام نہیں ہے یہ تو ایک دورانیے کا کام ہے اس کی ابتداء آباس کے لیے اس دن ہوئی تھی جب وہ لائبریڈی سے نکل رہا تھا دو گھنٹے کی مغزماری کے بعد اس نے وہ آسائنمنٹ بنائی تھی ساری جان لگا کر اس کی تزین و آرائش کی تھی چلو اب جا کر اسے سر شوکت کے موں پہ مار کے آتا ہوں اس نے سوچا اور وہ ہاتھ میں لیے اسے باہر نکلا جب تیزی سے اندر آتی ماں نور سے ٹکرایا تھا گیلے فرش پر دور تک اس کی آسائنمنٹ کے صفحات بکھر گئے تھے نیلی روشنائی سے لکھے لفظ کیڑے مکوڑوں کی طرح یہاں وہاں رنگنے لگے تھے اٹس اوکے میں اٹھا لوں گا اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنی محنت کے یوں ملیا میٹ ہونے پر دھاڑے مار مار کر روئے اٹس اوکے وہ غرائی تھی الٹا چور کرتوال کو ڈانٹے اندھے بیل کی طرح ڈکارتے پھر رہے ہو آنکھیں ہیں یا نیمولیاں نظر نہیں آتا کونی توڑ دی میری وہ واہی تباہی بکتی اندر چلی گئی وہ باہر سے ہستا اندر سے روتا فرش پر بکھرے بھیگے کاغذ چنتا اس کی سنتا رہا اسے دیکھتا رہا یہ وہ لمحہ تھا ہاں شاید دل نے اسے کہا چپ خاموش وہ جو کہتی ہے سنتے جاؤ اس کا حق ہے کہ سب کو ڈانٹے سب کا فرض ہے کہ اس کی ڈانٹ سنو بے قصور بھی ہو تو شرمندہ ہو جاؤ بس چپ اس کی سنو اور سنتے رہو وہ بولتی رہتی نا وہ سنتو رہا تھا اگلے دو گھنٹے کے بعد جب وہ اسائنمنٹ دوبارہ سے بنا کر لائبریری سے نکل رہا تھا تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے پھر ٹکرا جائے پھر سے اس کی محنت غارت چلی جائے وہ پھر سے اس پر چلاتی ہوئی چلی جائے وہ اسے کالیج میں اکثر دیکھتا تھا وہ اچھی لگنے لگی تھی اسے وہ تھی ہی اتنی اچھی کہ کسی کو بھی اچھی لگ سکتی تھی وہ اسے دیکھتا تھا اسے چاہتا تھا اسے محبت کرنے لگا تھا لیکن کبھی اس کی خوج میں نہیں نکلا تھا کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کون ہے کہاں سے ہے خاندان گھر کچھ بھی نہیں ضرورت ہی نہیں تھی اسے کون سا کاروبار کرنے تھے کہ ہر چیز کی جانچ پر کر کے دیکھتا کہ گھاٹا نہ ہو جائے محبت تھی وہ ان سب چیزوں سے پرے تھی یہ وہ لوفروں والی محبت نہیں تھی کہ ما شوکہ کے رکشے کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک پہنچ جائے نہ ارے لانت ہے اسی تاکوبانہ محبت پر اچھا تو بس یہ سب یوں ہی جاری تھا اور یوں ہی رہتا اگر اس دن وہ بائک پر ہی کولی جاتا جاتا تھا بڑی سڑک سے رہا آگے وہ کچھا سا راستہ شوٹ کرتا اس پہ زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں تھے کہ وہ دھول اڑاتا ٹیڑھا میڑا راستہ تھا لیکن وہ اسی سے آتا جاتا تھا اس دن بھی اس نے معمول کے مطابق بائک اس راستے پر موڑی تو اس نے دیکھا وہ جیپ کھڑی تھی وہ آدمی ایک لڑکی کو گھسیٹ رہا تھا اور وہ چلا رہی تھی وہ تو انسانیت کے ناتے اس کی مدد کو آگے بڑھا تھا وہ دل کا معاملہ تھا یہ تو بعد میں پتا چلا تھا مہنور کھڑی تھر تھر کامتی رہی اس نے مار مار کر آدل کا سر پھار دیا تھا چلو وہ اس کے ساتھ بھی نہیں گئی وہیں بڑی سڑک پر اسے رکشہ مل گیا تھا وہ کئی دن بخار میں پھونکنے کے بعد کالیج گئی تھی گھر میں اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور یہ اس کی سنگین غلطی تھی یہ لڑکیوں کی سنگین غلطی ہی ہوا کرتی ہے جب وہ بڑی بڑی باتیں اپنی شرم اور اپنی کمزوری کی وجہ سے چھپا جاتی ہیں ہر طرح کی ہرائسمنٹ خود پر کسی کی گندی نظریں کسی کا برا برطاؤ کسی کی بے باک حرکتیں وہ چھپا جاتی ہیں کہ ان کی سنے گا کون سن بھی لے تو کچھ کرے گا کون ارے کوئی بھی نہ سنے کوئی کچھ بھی نہ کرے لیکن تم تو اپنی کہو تم تو اپنی کر گزرو اتنے دنوں کی غیر حاضری کے بعد وہ کالیج آئی تو اس نے عباس کو دیکھا اس کے چہرے پہ چوٹوں کے نشان تھے بازو بھی گلے سے لٹکا ہوا تھا اسے دیکھا تو وہ نظریں چورا گئی تھی تم نے کیا کیا اس کے ساتھ کالیج کے بعد اس کی جیپ دکھائی دی تو وہ سیدھی اس کی طرف آئی اور غصے سے اسے دیکھا تم نے مار پیٹ کی اس کے ساتھ وہ شکر کرے صرف مار پیٹ کی تمہارے اور میرے بیچ جو بھی آئے گا میں اسے جان سے مار دوں گا تمہارے اور میرے بیچ وہ نہیں بلکہ تمہاری بدنیت ہی آئی تھی عادل جاؤ اس کو جان سے مار دو عادل ہنس پڑا غصے میں اور بھی اچھی لگتی ہو اتنی اچھی ہو تب ہی تو تمہیں اپنا بنانے کا فیصلہ کیا تھا میں نے نور نے اسے کہر بھری نظروں سے دیکھا تھا لیکن میں نے اب اپنا فیصلہ بدل دیا ہے میں اب تمہاری نہیں بننا چاہتی جاتے سٹورنٹس چیم گویاں کر رہے تھے وہ اتنے لوگوں کے سامنے اس کی تظلیل پر لال پڑتا چلا گیا میں آج ہی بات کروں گی اببہ سے کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں وہ کہہ کر آگے بڑھی تھی جب وہ بولا تھا اور میں بھی بات کروں گا ان سے کہ ان کی لڑکی کا کیریکٹر خراب ہے وہ کالیج میں کسی لڑکے کے چکر میں ہے سوچو ان کے دل پر کیا گزرے گی جب اس سارے واقعے میں اپنے کردار کو ابباس کے کردار سے بدل کر انہیں بتاؤں گا وہ لرز گئی تھی اب اسے پتا چلا تھا کہ وہ کیسی مصیبت میں پھنس چکی تھی اس کے سامنے کواں اور پیچھے کھائی تھی وہ جو بھی چنتی اس کی اپنی موت تیہ تھی آدل کی دھمکی سے ڈر کر وہ ایک بار پھر چپ ہو گئی گھر والوں کو میرے خلاف اکسانے کی کوشش بھی مت کرنا مہنور تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کتنا صفاق آدمی ہوں میں تمہارے کردار کو مسک بھی کر دوں گا تو بھی مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑے گا ہاں لیکن اسے فرق ضرور پڑتا بہت فرق پڑتا اسے اس سب سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا ہر راستہ ایک بند گلی تھا جس کے اختتام پر عادل مقصود کھڑا تھا جس کا آنتاباس پر ہوتا تھا اپنی عزت نفس پر پیر رکھتی وہ اس کے پاس آئی تھی مجھے اس جانور سے بچا لو تمہیں اس کا واسطہ ہے جس کے واسطے تم زندگی پر موت بھی چن سکتے ہو پلیز میں اس سے شادی نہیں کر سکتی وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا محبوب کچھ مانگے تو انکار کی گنجائش رہتی ہے کیا میرے گھر رشتہ بھیجو عادل کی دفعہ مجھ سے مرضی نہیں پوچھی گئی تھی اس دفعہ میں اپنے موں سے کہہ دوں گی کہ تم میری مرضی ہو تم رشتہ بھیج دو انہیں کہو کہ مجھ سے محبت کرتے ہو مجھے خوش رکھو گے میں کہوں گی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے ساتھ خوش رہوں گی وہ خاموش کھڑا سنتا رہا پھر ہولے سے مسکرا دیا وہ جھوٹ بول دو کہ مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تو سچ بولنا چاہتا تھا وہ اپنے ماں باپ کو لے کر رشتے کے لئے مہنور کی حویلی پہنچا تو وہاں مہنور اور عادل کے نکاح کی تاریخ بھی تیہ ہو چکی تھی میں اس سے شادی نہیں کروں گی چاچی میں یہ شادی نہیں کروں گی وہ ان سب کے سامنے رو پڑی تھی وہ اچھا آدمی نہیں ہے چاچی اس کی نظر گندی ہے اس کی فطرت میں بدنیت ہی ہے اس نے سب کچھ انہیں بتا دیا لیکن اب شاید دیر ہو چکی تھی میں زبان دے کر آ چکا ہوں نہیں چھے ماہ کی منگنی ہے سارے پنڈ کو پتا ہے کتنی تھو تھو ہوگی ہماری ہرگز نہیں منظر حسین نے صاف انکار کر دیا تھا عباس کا رشتہ ٹھکرا دیا گیا تھا ایک ہفتے بعد اس کا عادل سے نکاح کر دیا گیا وہ اس کے سنگ ودا کر دی گئی تھی کسی کا خبتی ہو جانا کسی کا جنونی بن جانا کسی کا اپنے حواس کھو بیٹھنا کسی کا پاگلپن کا شکار بن جانا کسی ایک لمحے کی کیفیت کا نام نہیں تو یہ تو ایک پورا عمل ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے وہ یوں ہی کملی نہیں ہو گئی تھی شادی کے بعد عادل کے ساتھ گزارے وہ تیرہ ماہ کافی تھے اسے پاگل کرنے کے لئے اس شخص نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا اسے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے ٹورچر کرنے کا وہ ہر وقت ہر لمحہ اسے کچوکے لگاتا رہتا اور جتاتا رہتا کہ اس نے اس کی منگیتر ہوتے ہوئے بھی اسے دھتکار دیا تھا وہ ہر ہر پل اسے زلیل کرتا اسے دھتکار تھا مار پیٹ اور اس کی آگ تھنڈی نہیں ہوتی تھی اس کے میکے جانے پر روک ٹوک ہوتی تھی اس کا گھر سے نکلنا منع تھا اس کے سوسر تو شادی کے دو ہفتے بعد ہی فوت ہو گئے تھے اب وہ تھی اور وہ قید جیسی حویلی شادی کے پانچویں ہفتے اسے پتا چلا کہ وہ پریگنٹ ہے اسے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی اسے اس کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس کے ہونے والے بچے کی موسیقی